رحمان الرحیم بطریق اختار علامہ نص علیہ فی حواش المطالع فأمکن تصور متصوره بدونه فی الجملت بخلاف الذاتی و ایزن زمان تصور اللازم غیر زمان تصور الملزوم فانفق فی هذا الزمان بخلاف الذاتی و هذا القدر یکفین فی هذا المقام یہ اب انہوں نے عرضی کی تعریف کی تھی تو فرمایا وہ ماہیت ما بیش ہے ہوا ہوا کیلئے تم مثال دے دی کل حیوان ناتق لیل انسان بخلاف مثل الزاحقی والقاطبی مما یمکن تصوره تصور الانسان بدونه فإنه من العوارس کہ جیسے دواحق اور قاطب ہے یا اس کے امثال اور جن کے بغیر انسان کا تصور ممکن ہے تو دواحق اور قاطب کو انہوں نے من العوارس فإنه من العوارس کا حکم کر دیا اس کے اوپر تو جس کی تعریف یہ ہے کہ مما یمکن تصوره تصور الانسان بدونه تو بس وہ کیا ہے فإنه من العوارس وہ عوارس میں سے تو گویا کہ عرضی کی تعریف انہوں نے کر دی کہ انسان کے عوارس میں سے جو بھی چیز ہوگی وہ کیسے ہوگی مما یمکن تصوره بدونه تو بس وہ عوارس میں سے اب اس پر اعتراض ہوتا ہے اللہ مخیالی رحمت اللہ رہے اس کا جواب دیتے کہ بھئی یہ جو تمہاری تعریف ہے عرضی کی یہ تعریف تو دخول غیر سے معنی نہیں کیونکہ یہ تو ذاتی پر بھی صادقات کیونکہ یہاں تعریف میں گویا کہ انہوں نے تصور کا ذکر کیا کہ میں معیم تصور الانسان تصور الانسان تو تصور الانسان جو ہے وہ تو ذاتی کے بغیر بھی ممکن ہے سمجھ میں آگئی ہے کیا تصور بالوجہ تصور بوجہ ہی ذاتیات کے بغیر نہیں ہوتا تو یہ تعریف جو ہے عرضی کی یہ تو تم نے ایسی کر دی ہے کہ وہ تو ذاتیات پر بھی صادق ہے تو یہ کیسی تعریف ہو گئی تاریف الشے یساوی ہے چیز کی تاریف جو ہوتی ہے اس کے مساوی ہوتی نہ اس سے عام ہوتی ہے نہ اس سے خاص ہوتی تاریف بالعام بھی جائز نہیں ہے بالاخص بھی کہ بالعام کروگے تو مانی دخول غیر سے نہیں ہوگا بالاخص کروگے تو اپنے افراد کو جامع نہیں ہوگا تو تعریف میں تو جامعیت اور مانعیت ضروری ہے اس لئے تعریف وہ ہوتی ہے جو معرف کے مساوی ہو تو یہ تو اس سے عام ہے ذاتی پر بھی صادقات ہو سوال سمجھ میں آگیا یہ سوال ہوتا ہے اللہ مخیال رحمت اللہ لے جواب دیتے کہ اے بلکل بس یہی جواب دے دی کہ اس تعریف میں جو تصور ہے اس تصور سے نہ مطلق تصور مراد مطلق الشی نہ اس تصور سے تصور بالوجہ یا بوجہ ہی مراد اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک مراد ہوتا نا تو پھر تمہارا اعتراض ہو صحیح اگر مطلق تصور مراد ہوتا تو ٹھیک ہے بالوجہ بوجہ 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 مراد تو پھر بھی اعتراض ہو سکتا تھا تصور بالوجہ بوجہ مراد ہوتا تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن یہاں تصور سے مراد کیا ہے تصور بالکنہ ہاں کہ عرضی کس کو کہتے ہیں کہ مما یمکن تصور الانسان بدون ہی سمجھ آئیے اب یہ بتائیں کہ یہ تعریف ہو ذاتی پر اب صادقات ہی جب تصور تھے تم نے تصور بالکنہ لے لیا سمجھ آئیے تصور بالکنہ کے بغیر انسان کا تصور ہو سکتا یعنی ذاتیات کے بغیر کیونکہ تصور بالکنہ ہوتا ہی وہ یہ جو ذاتیات سے ہو سمجھ آئیے تو ذاتیات کے اوپر اب یہ تعریف صادقات ہی عرضی کی آئی سمجھ میں ذاتیات کے بغیر آش شے کا تصور یعنی انسان کا تصور ممکن ہے آئی سمجھ میں یہ سوال کا جواب دیا بلکن حصہ اس لئے کہتے ہیں وَأَمَّا تَسَوُّرُهُ بِالْوَجْهَ وَقَدْ يُمْكِنُو بِدُونِ ذاتی احزن یہ وہ سوال کے طرف اشارہ کر دیا کہ اگر تصور سے مراد تصور بلوجہ ہوتا بوجہ ہی ہوتا مطلق ہوتا تو پھر یہ سوال وارد ہو جاتا اب یہ تو سوال کا جواب دیجئے لیکن دے تو دیا جواب انہوں نے لیکن اصل میں یہ عرضی کی تعریف نہیں ہے یہ جو معیم کو معیم تصور الانسان بھی دون ہی یہ عرضی کی تعریف نہیں ہے اب پڑھ چکے ہیں عرضی کی تعریف یہ عرضی کے احکام میں سے ایک حکم ہے سمیہیے تو ویسے لوگ بعض صورتوں میں احکام کو بھی حکم کو بھی تعریف کہہ دیتے ہیں سمیہیے تو حقیقت میں یہ عرضی کی تعریف نہیں ہے وہ عرضی کی تعریف پڑھ چکے ہیں اس کے دو قسم عرض مبارک عرض لازم ہے تو یہ تعریف تو نہیں ہے اس کے احکام میں سے ایک حکم ہے لیکن فرماتے ہیں کہ بھائی قیل علی یہ جب توجیح ہو گئی ہے کہ عرضی کی تعریف تم نے یہ فرض کر لی کہ معیم کن تصور الانسان بھی دون ہی یہ عرضی ہو گیا تو اب اس کا اپوزٹ کیا ہوگا ذاتی اس کو معقوس کرو مال آئی مکن تصور الانسان بھی دون ہی تو یہ تعریف بن جائے گی کس کی ذاتی کی اگر یہ تعریف عرضی کی تو پھر یہ تعریف بن جائے گی ذاتی کی سمجھ میں آگئی ہے اس لئے کہتے قیل علیہ یستفاد من ہو اس تعریف عرضی سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ اَنَّ ذاتی مَا لَا يُمْكِنُ تصور الشیع بدون ہی کہ ذاتی پھر یہ بن جائے گا اس کا اپوزٹ خبر بوشی تو فَيَرِدُ عَلَيْهِ الْلَّوَازِ مُلْبَيِّنَةُ تو اگر یہ ذاتی کی تعریف ہے کہ مال آئیم کنو تصور الانسان بھی دون ہی تو یہ تعریف تو لازم بی پر بھی صادقات ہے دیکھو لازم بی بالمان الاخص جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ملزوم کا تصور کریں اور ملزوم کے تصور کے ساتھ بلکل متصل لازم کا تصور آجائے تو لازم کا تصور جو ہے وہ ملزوم کے تصور کے ساتھ ٹچ ہے تو وہاں بھی تو ایسا ہے کہ ملزوم کا تصور تو بغیر لازم بین کے ہو ہی نہیں سکتا تو ذاتی کی بھی کیا تعریف کریں کہ یہ معییت کا تصور بغیر ذاتی کے نہیں ہو سکتا تو وہاں ملزوم کا تصور بھی تو بغیر لازم کے نہیں ہو سکتا حالانکہ وہ لازم جو ہے وہ کیا ذاتی ہے تو یہ تعریف اگر ذاتی کی ہو جائے تو یہ بھی معنی دخول غیر سے نہیں ہے اس میں بھی عارضی داخل ہوگی سمجھ میں آگئی ہے یہ سوال یہاں پر ہوتا آیت تو کہتا ہے کہ بھئی اگر ذاتی ما لا یکر تصور شعب دونی ہی ہو جائے تو فَيَرِدُ عَلَيْهِ الْلَوَازِمُ الْبَيِّنَةُ بِالْمَانَ الْأَخَس اس کی اوپر سوال وارد ہو جائے گا اور مادہ نقض کون ہوگا لازم بِالْمَانَ الْأَخَس کوئی پیش کر دے گا مادہ نقض بات سمجھ میں آگئی ہے یہ سوال پھر اس پر ہو جائے گا اس سوال کے چند ایک جوابات دیتے ہیں اللہ مخیادی رحمت اللہ فرماتے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ استفادہ جو تم نے کیا نا اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے سمجھ میں آگئی ہے یہ جو تم نے کہا دیکھو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ جو مطن میں ذکر ہوا ہے یہ علامہ تفضانی نے جو ذکر کیا شرح میں کہ مائم کے انہوں تسور تسور الانسان بھی دوری ہی یہ عرضی کے احکام میں سے ایک حکم ہے اللہ مخیادی فرماتے ہیں کہ وہ تو عرضی کے احکام میں سے ایک حکم ہے تو عرضی کا ایک حکم اگر ثابت ہو جائے تو اس کا کیا یہ معنی ہے کہ ذاتی کا حکم اس کی زد ہوگی یہ کوئی ضروری ہے کہ جو عرضی کا حکم ہو اس کا اپوزٹ حکم جو ہے وہ ذاتی کا حکم سمجھائیے اس لئے سب سے پہلے تو ہم یہ استفادہ ہی تسلیم نہیں کرتے یہ تم نے جو استفادہ کیا یہ ہی غلط کیا ہے اس کو ذاتی کے لئے تعریف بنانا یہ ہی غلط ہے سمجھائیے کہ جو عرضی کا حکم ہو اس کی زد اس کی نقیز وہ ذاتی کے لئے حکم بنے یہ کوئی ضروری ہے یہ کہیں پڑھا ہے آپ نے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ استفادہ مانتے ہی نہیں ہیں یہ استفادہ ہی غلط ہے کہ تم نے اس کو ذاتی کی تعریف بنا دیا سمجھ میں آگئی ہے اور اگر استفادہ ہم تسلیم کر لیں تسلیم کر لیں تو زیادہ سے زیادہ کتنا اس استفادے سے اسستفادہ ہوگا زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا کہ وہ عرضی کے احکام میں سے یہ حکم ہے تو یہ ذاتی کے احکام میں سے ایک حکم ہو جائے گا کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ یہ ہی ہوگا کیونکہ وہ تو عرضی کی تعریف نہیں ہے وہ عرضی کا حکم ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ سکو گے تم کہ بھائی وہ عرضی کا حکم ہے تو اس کی نقیز ذاتی کا حکم ہوگا ذاتی کی تعریف نہیں ہوگی تو ذاتی کا حکم ہے سمجھ میں آئیے تو بھائی حکم و شیعت و عام ہو سکتا ہے سمجھ میں آئیے محکوم علیہ سے محمول عام نہیں ہو سکتا ہے موضوع سے الانسان و حیوان انہوں نے نہیں کہتے ہیں تو حکم و شیعت تو محکوم علیہ سے عام ہو سکتا ہے تو یہ تعریف تو نہیں ہے کہ تعریف کے لئے مساوات ضروری ہو سمجھ میں آگئی ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا کہ ہم استفادہ کو تسلیم بھی کر لیں تو یہ نہیں لازم آتا کہ یہ ذاتی کی تعریف ہو جائے گی ذاتی کی تعریف نہیں ہوگی کیا ہوگی ذاتی کا حکم جیسے وہ عارضی کا حکم تھا تو ذاتی کا جب یہ حکم ہو جائے تو حکم پر تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا اگر عام بھی ہو جائے تو ہو جائے تعریف بلا عام جائز نہیں ہے حکم تو عام ہو سکتا ہے آئی شمج میں اس لئے کہتے ہیں دو جواب تو یہ ہو گئے ہاں کہتے ہیں وہ جوابہو بعد تسلیم الاستفادہ تھی پہلے تو ہم یہ استفادہ ہی تسلیم نہیں کرتے چلو اگر تسلیم بھی کرتے ہیں تو پھر یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ استفادہ جو ہے یہ تعریف بن جائے گا بطریق تعریف کہ یہ تعریف بن جائے گا کیوں کہ یہ تو زیادہ سے زیادہ ذاتی کا حکم ہو جائے گا جیسے وہ عارضی کا حکم ہے سمجھ میں آگئی ہے لیکن چلو تسلیم کرتے کہ ذاتی کی یہ تعریفیں چلو جیسے تم نے کہا تو اب تم اتراز کرو گے کہ یہ تو لازم ہے بھئی اس میں داخل ہو گیا ہم کہتے ہیں نہیں بھائی دیکھو پہلے سمجھو کہ تصور جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہے تصور على وجہ بالاختار کہتے ہیں اس کو خطر سے ہے خطر بالبال اور بعض انہیں بعض کتابوں میں بعض علماء نے ترمیم کی ہے کہ یہ اختار نہیں یہ احضار ہے وہ نکتہ ادھر ہے برحال دونوں نسخوں پر ٹھیک ہو سکتا ہے مراد اس تصور اختار ہو تو اختار کبھی ہوئی مانا احضار کیونکہ دل میں لانا خاطر میں لانا سمجھو بھائی تو احضار کمانا ہاں حاضر کرنا مطلب دونوں کا دو تصور کی دو قسمیں ہیں ایک تصور على وجہ الاحضار کیا مطلب على وجہ الاحضار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز متصور ہے قصدن وبالذات قصدن وبالذات نفس ناتقہ نے اس کی طرف قصدن وعمدن توجہ کی ہے اس کو اختار بھی کہتے ہیں احضار بھی کہتے ہیں سمجھ میں آگئے یہ اور ایک یہ ہے کہ ایسا نہ ہو تصور على وجہ الاختار نہ ہو بلکہ تصور بتبع تصور تبعاً ہو جیسے کسی چیز کا تابع ہو تو آپ ملزوم کا تصور کریں اور لازم کا تصور اس کے ساتھ ایسے ہی چمٹا ہو نفس ناتقہ نے اس کی طرف بلکہ بلکہ توجہ نہیں کی ہے بلکہ توجہ تو کی تھی کس کی طرف ملزوم کی طرف لیکن وہ جو تابع ہے نا وہ لازم وہ عرضی وہ اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے تو وہ بھی ساتھ آگئے تو یہ لازم کا جو تصور ہے یہ لا علا وجہ الاختار ہے یہ طبعاً ہے اس کی طرف توجہ ہے نفس ناتقہ کی بالعرض لا بزاد سمجھ میں آگئے یہ یہ دو تصور کی قسمیں ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ بھائی ان المستلزمہ لتصور لازم انما ہوا تصور الملزوم بطریق الاختار کہ دیکھو یہ جو ذاتی کی تعریف ہو گئی کہ مالائیوں کے انہوں تصور و شئے بھی دونی ہی ہاں تنے کا عرضی لازم بھی اس میں داخل ہے ہم کہتے ہیں بھائی عرضی لازم اس میں داخل نہیں ہے اس لیے کہ ٹھیک ہے کہ ملزوم کے تصور کے ساتھ لازم کا تصور آ جاتا ہے جب ملزوم کا تصور کریں گے تو لازم کا تصور آئے گا اتنی بات تو ٹھیک ہے لیکن ملزوم کا ہر تصور لازم کے ہر تصور کو مستلزم نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی وجہ سے آپ کو ملزوم کا تصور آ جائے تو لازم کا تصور ضرور آئے گا ایسا نہیں ہے ملزوم کا تصور خاص تصور علا وجل اختار قصدن و بذات نفس ناطقہ اس کی طرف توجہ کرے تو جب لازم کا تصور آئے گا سمجھ میں آگئی ہے اور اگر ملزوم کا تصور بتباہ ہو تو پھر لازم کا تصور نہیں آئے گا طبعا نفس ناتقہ قصدن توجہ نہیں دی ویسے ملزوم آ گیا تو آ گیا اس کے لوازم تو اب اگر سب لوازم کو لگاتے ساتھ ہو کہ ہر ملزوم کا کوئی بھی تصور تو لازم آئے گا تو اس جو لازم وہ بھی کئی ملزوم ہوگا اس کے بھی لوازم ہوں گے تو پھر اس کا تصور آئے گا ہر تصور کو اگر ملزوم کے ہر تصور کو لازم کا تصور چپتا ہوا ہے تو پھر تو استحضار آ جائے گا استحضار کیا بلکہ حضور آ جائے گا امور غیر متناہیہ کا ذہن میں فی آن واحد سمجھئے کیونکہ فرض کرو یہ ملزوم ہے یہ اس کا لازم ہے اس کو ہم نے علاوجل اختار اگر تصور کیا تو یہ لازم تو آ جائے گا اس کے ساتھ قصدا و بزاد لیکن اگر یہ خود بتباہ ہے متصور بتباہ ہے متصور بزاد کوئی اور ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ متصور بتباہ بھی ہو تو بھی لازم ساتھ لگا ہو اچھا تو چلو آن لو لیکن اب اس کو دیکھو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ ملزوم متصور بتباہ تو اس کے ساتھ بھی تم لازم تو مانتے ہو نا تو چلو آگے ہے یہ لازم تو یہ لازم بھی تو کسی کا ملزوم ہوگا اس کے بھی کچھ لوازم ہوں گے تو یہ حاضر بتباہ یعنی متصور بتباہ تو اس کے ساتھ اس کا لازم آئے گا تو یہ بھی تو کسی کا ملزوم ہوگا اس کے بھی م لوازم ہوں گے تو یہ متصور بتباہ تو اس کے لازم اس کے ساتھ آئیں گے تو وہ جو لازم تبعہ کے ساتھ اگر لازم کا تصور تم ضرور مانتے ہو تو یہ تو حضور آ جائے گا امور غیر متناہیہ کا ذہن میں آنے وحد تو یہ لازم تو باطل ہے تو تصور بتبعہ کے ساتھ لازم کا تصور ضروری نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے اگر ملزم متصور ہو قصدن و بزاد تو ٹھیک ہے پھر پھر لازم کا تصور آ جاتا ہے سمجھے آئیے لہٰذا دیکھو اب یہ مادہ نقض جو ہے اس تعریف کے لئے نہیں ہو سکتا ہے کیوں کہ وہاں تو بتا دیا وہاں تو آپ کو بتا دیا کہ مَا لَا يُمْكِنُوا تَصَورُ شَيْءِ بِدُونِهِ کہ ذاتی پھر اس کو کہتے ہیں جس کا تصور بِلْقُنْهَا بِوَجْهِمْ مِنَ الْوُجُوْ تصور بِلْقُنْهَا اے قصدن کرو طبعن کرو على و سبیل الاختار کرو لا على سبیل الاختار کرو وہ ذاتی کے بغیر نہیں ہو سکتا وہ تصور بِلْقُنْهَا تو بِوَجْهِمْ مِنَ الْوُجُوْ کسی وجہ سے بھی ہو على سبیل الاختار ہو یا لا على سبیل الاختار ہو ذاتی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو عرض لازم کیا ہوا لازم تو یہ ہوا کہ على وجہ الاختار ہے تو لازم ہے على وجہ الاختار نہیں ہے تو لازم نہیں ہے تو اب یہ مادہ نقض بن سکتا ہے اس تعریف کے لیے وہاں تو عام تھا ذاتی تو گویا کہ وہ ماہیت متصور بِذات ہو متصور بِتباہ ہو ذاتی کے بغیر بِلْقُنْهَا تصور ہو سئی تو بس ذاتی کے بغیر نہیں ہو سکتا سمجھ میں آگئی بات ہو کہ نہیں آئی اس لئے کہتے جواب یہ ہے کہ ان المستلزم لِتصورِ اللازمِ اِنَّمَا هُوَ تَصَوُرُ الْمَلْزُومِ بِتَرِيقِ الْإِخْطَارِ ملزوم کا وہ تصور جو سبیرِ الْإِخْطَارِ ہو وہ مستلزم ہے لازم کے تصور تو ہر تصور تو اگر ملزوم کا تصور بِتباہ ہو تو پھر تو وہ لازم کے تصور کو مستلزم نہیں ہے آئی سمجھ میں اچھا یہ تو اللہ مخیالی نے بات کر دی ہے لیکن دیکھو ایک دعویٰ کر دی ہے انہوں نے اللہ مخیالی نے کہ بئی ملزوم کا تصور خاص کون تصور جو على سبیرِ الْإِخْطَارِ ہو قصدن و بِذَّات ہو صرف وہی مستلزم ہے کس کو لازم کے تصور ملزوم کے باقی تصورات مستلزم نہیں ہے تو ان کے اوپر اتراض ہوتا ہے کہ یار تم نے ایسی بات کر دی یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنوی وہ تو لازم کی تعریف جب یہ کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں کہ جس کا انفقاق ملزوم سے ممکن نہ ہو انفقاق ملزوم سے تو یہ تو تم نے ایسی تعریف کر دی کہ اس کا تو مطلب یہی کہ انفقاق ممکن ہو گیا تو ایک تو اس کے اوپر حوالہ دیتے ہیں کہتے ہیں بات میں نے کی ہے لیکن یہ بات میں نے اپنی طرف سے اس لئے فرماتے ہیں عَلَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي حَوَاشِ الْمَطَالِعِي یہ میرے سید سند کی بات ہے میری اپنی بات ہو آئی سمجھ میں اچھا تو جب یہ بات ہو گئی یہ کہ ملزوم کا تصور خاص لازم کے تصور کو مستلزم ہے اور ملزوم کا ہر تصور لازم کے تصور کو مستلزم نہیں ہے اس لئے کہتے ہیں فَأَمْكَنَ تَصَوُرُهُ بِدُونِهِ فِي الْجُمْلَى یہ اس کے اوپر تفریح بیٹھتا ہے فَأَتَفْرِعِیہ ہے کہ میری اس تقریب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملزوم کا تصور فِي الْجُمْلَى لازم کے بغیر ہو سکتا ہے ملزوم کا تصور فِي الْجُمْلَى یعنی جب ملزوم فرض کرو متصور بِتباہ سمیحئے تو ہو سکتا ہے لازم نہ نتیجہ پھر میرے قول کا یہ نکلا اچھا بخلافِ ذاتی اب یہ جو چیز ہے یہ ذاتی میں پائی جا سکتی ہے تصور بلکن ہا ہو تو بغیر ذاتی کے ہو سکتا ہے اور یہاں ہو سکتا ہے ملزوم کا تصور آئی سمجھیں لازم کے تصور کے بغیر ایک تو انہوں نے یہ جواب دے دیا جواب سمجھ میں آ گیا وہ ایزن سے ایک اور جواب دیتے ہیں کہتے ہیں بھائی دیکھو اور بھی آپ کو وجہ بتا دوں اور بھی آپ کو وجہ بتا دوں کہ ملزوم کا تصور بغیر لازم کے ہو سکتا ہے سمجھیں دیکھو قطع ملزوم کا تصور بذات ایک شخص نے کیا یا بتبا کیا تو یہ جو ملزوم کا تصور ہے یہ کیا ہے اعتبار ذات یہ مدبوع ہے یہ ملزوم کا تصور کیا ہے مدبوع ہے اور لازم کا تصور کیا ہے تابع اس ملزوم کے تصور کا تابع تو میرے بھائی تابع اور مدبوع میں زمانے کا فرق ہوتا ہے تابع اور مدبوع میں زمانے کا فرق ہوتا ہے دیکھو جس آن میں آپ کو مدبوع آپ نے قصدن و بذات چلو مدبوع کا تصور کر دیا ملزوم کا تصور کر لیا تو جیسے آپ کو تصور ملزوم کا آتا ہے یہ تو مدبوع آگیا ہے نا تو تابع جو ہوگا اس کا وہ اس کے بعد آئے گا تو بعد کا کیا مطلب ہے کہ جس آن میں آپ کو ملزوم کا تصور آیا اس آن میں وہ نہیں ہے نا ورنہ پھر تو معیت ہو جائے گی پھر تو بعد کا اطلاق نہیں ہوتا پھر تو معاہن کا اطلاق ہوتا تو تابع مطبوع جو ہیں وہ معاہن نہیں ہوتے مطبوع کا وجود پہلے ہوتا ہے تابع کا وجود بعد بھی ہوتا ہے تو بعد کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق یہاں پر اس لیے ہوتا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے تقدم تاخرہ یہاں پر تقدم تاخرہ زمانی ہے اس میں کہ مطبوع کا تصور پہلے زمانے میں ہے تابع کا تصور بعد والے زمانے میں ہے اگرچہ متصل سمجھو یا متصل کا لفظ بولو یا قریب کا لفظ بولو یا اقرب ترین کا لفظ بولو لیکن ہے تو زمانہ جدا سمجھ جا گئی ہے دیکھو ایک چیز اگر دوسرے کے اقرب ترین ہو تو تو بھی غیر ہوتی ہے مغایرت تو ہے سمجھ میں آگئی ہے تو پتہ لگا کہ ملزوم کا تصور کبھی ہوتا ہے اور لازم کا تصور نہیں ہوتا اعتبار زمانین جس زمانے میں ملزوم کا تصور آگیا اس زمانے میں نہیں ہے لازم کا تصور نہیں ہے اب یہ لازم بیین جو ہے اس کو مادہ نقض بنا کر ذاتی کی تعریف پر اتراز کر سکتے ہو سمجھائیے ذاتی کے لئے یہ چیز بن سکتی ہے اس لئے فرماتے ہیں یعنی جیسے وہ پہلا جواب ہے اسی طرح یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ زمان تصور اللازم غیر زمان تصور الملزوم یعنی دونوں کے زمانوں میں مغائرت ہے تقدم تاخر ہے تو جب مغائرت اور تقدم تاخر ہے تو فنفق فی حاضر زمانے لہذا لازم کا تصور منفق ہو گیا جدا ہو گیا اس زمانے میں کون سے زمانے میں جس زمانے میں ملزوم کا تصور ہے جو ملزوم کے تصور کا زمانہ ہے اس زمانے میں لازم کا تصور منفق ہو گیا اب نہیں ہے وہ آئی سمجھ میں یہ دوسرا جواب دے دیا تو یہ چیز تو اب ذاتی پر نہیں صادق آ سکتی ہے تو اب اس کو مادہ نقضہ بنا سکتے اچھا بخلاف ذاتی ذاتی اس کے بلکل برخلاف ہے لہذا اگر ہم اس مالائیم کے ان تصور و شہ بدونی ہی کو ذاتی کی تعریف بھی مان لیں گے نا تو بھی یہ تعریف بلکل مانے ہے دخول غیر سے لازم بیین بالمان الاخص کو لے کر آپ اتراز اس کے اوپر نہیں کر سکتے لازم بیین بالمان الاخص کو یہ شامل ہی نہیں ہے آئی سمجھ میں اچھا اب یہ کہتے ہیں بھائی وَحَاذَ الْقَدْرُ يَكْفِيْنَا فِي هَاذَ الْمَقَامُ بس اتنا قدر انفقاق اسی قدر انفقاق جب ملزوم اور لازم کے درمیان میں ہو گیا بس اس سوال کے جواب دینے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ذاتی سے یہاں تو ہم نے ذاتی سے جدا کرنا تھا نا اس کو تو اس مقام میں ہمارا مقصد کیا تھا کہ لازمِ ذاتی کی تعریف لازمِ بیین پر صادقوں نہیں آتی تو بس اتنا قدر جب ان میں انفقاق آ گیا تو پتہ لگا کہ یہ ذاتی کی طرح نہیں ہے آئی سمجھ میں تو اس مقام میں یعنی مقام جواب میں مقام امتیاز مقام امتیاز ذاتی عن العرض اللازم اس مقام میں ہمارے لیے اتنا کافی ہے جواب سوال کا ہو گیا